جیسے کوئی تیسا کی مثال آپ نے سن رکھی ہوگی اب اس پر عمل کرنے جاری ہے کے پی کی علی امین گنڈاپور کی حکومت سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے وہ یوں کہ مریم بی بی کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا چاہے گا وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور جیل میں خصوصی طور پر ملنے کے لیے سابق وزیراعظم عمران خان کو پہنچے تو عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو اب جیسے کوئی تیسا گرنے کا ٹارگٹ دے دیا ہے کہا کہ نواز شریف مریم نواز خاجہ آصف ان سب کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور ویڈیوز فلور آف تا ہاؤس پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ سیاسی جلسوں کی بھی موجود ہیں جہاں بیٹھ کر یہ افواج پاکستان کو مورد الزام بھی ٹھہراتے رہے اور افواج پاکستان کی سینئر قیادت کے خلاف بات بھی کرتے رہے ہیں لہٰذا کے پی حکومت بھی ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کرے مقدمات چلائے جائیں اور جیسے ہی یہ کے پی میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے اڈیلا جیل سے بانی چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کچھ خصوصی پیغامات بھی جاری کیے کہا کہ آئین کے آرٹیکل پچیس کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کا تاثب کھل کر سامنے آ چکا ہے جسٹس گلزار کے پانچ رکنی بینچ کے مطابق بھی قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز نہیں سن سکتے جبکہ ہمارے بکلا بھی بارہا اس پر اپنے اترازات اٹھا چکے اس کے باوجود ہمارے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شمولیت نہ صرف ہمارے آئینی اور قانونی حق کے منافع ہے بلکہ انصاف کی روح کے بھی خلاف ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر مصطافی نہیں ہوتے تو کم از کم تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز کے بینچز سے ہی الیت کی اختیار کر لیں نان خان نے کہا کہ اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہو جائیں تو چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے لگے گا پورا ملک جانتا ہے کہ دوہدر چوبیس کا الیکشن پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا فراڈ تھا لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس الیکشن کمیشن نے ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن کروایا ہمیں انصاف کے لیے بار بار اسی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے میں ایک نئے غیر جاندار الیکشن کمیشن کے نیچے پھر سے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کرتا ہوں امنان خان نے کہا کہ جیل میں بھوک اڑتال کرنے کے حوالے سے مشاورت بھی کر رہا ہوں اگر مقتدرہ اڈیالہ جیل کے معاملات اور میرے کیسز سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتی تو پھر بھوک اڑتال بھی اختیار کروں گا پارٹی رہنماؤں کو میری ہدایت ہے کہ اپنے اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں اگر آپ اختلافات عوام میں لے کر جائیں گے تو آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کانگرس اور قوم متحدہ کی قراردادوں پر مداخلت کا بیانیاں آج بناتے ہیں جبکہ خود افغانستان پر حملے کی اہمکانہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں